اسلام علیکم آج کی ویڈیو تو بنائی تھی میں نے اپنے ولوگ چینل کے حساب سے لیکن کچھ حالات اور کچھ نیوز وغیرہ دیکھ کر دل بہت اداس ہے جو ہجابی لڑکی کے اوپر اتنا سب کچھ ہوا ہے انڈیا میں جو چل رہا ہے ہمارے یہاں وہ سب دیکھ کر دل بہت زیادہ افسوس ہے تو سوچا اس پر تھوڑی بات کری جائے شاید ہر ریلیجن میں ہر مذہب میں اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں اپنے اپنے قانون ہوتے ہیں اور ان کو پولو بھی کرنا چاہیے کسی کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ اس پر کسی بھی طرح کی کوئی پابندی لگائے جائے یہ اتنا ہی نورمل ہے جیسے کہ دوسرے مذہب کی لوگ ساڑی پہنتے ہیں بندی لگاتے ہیں یا پگڑی پہنتے ہیں وہ اپنے مذہب کی ایک آرڈنگ بریس اپ ہوتے ہیں رہی بات اسکول کی تو اس سے پہلے اس میں کوئی ایسے رولز نہیں تھے کہ اس میں کوئی ایسا مین ڈریس کوڈ نہیں تھا کوئی ڈریس نہیں تھی نورمل ڈریس پہن کر جائے کرتے تھے جو کیجول ڈریس ہوتے ہیں وہ پہن کر جائے کرتے تھے اچانک سے اتنی زیادہ پابندی ہو اور اس حد تک اور اس طریقے سے اگر ایک بار کوئی ایڈمیسٹریشن یہ سب کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن ایک عام پبلک اس طرح سے اور ایک اکیلی لڑکی پر اس طرح سے اٹیک کرتی ہے بہت ہی شرمناک بات ہے یہ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لئے بہت کچھ ہم خود ذمہ دار ہیں ہم سے مطلب جو ہماری مسلم کمیلٹی ہے وہ خود ذمہ دار ہے کیونکہ ہم جب سوسائیٹی میں جاتے ہیں اور اگر ہم ابایا نہیں پہنتے ہیں اور دوسری کوئی ہماری بہن ابایا پہنتی ہے تو ہم اس کو خود تھوڑا حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم اس کو اتنا موڈن نہیں سمجھتے جتنا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو زیادہ لبرل سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو زیادہ سمارٹ سمجھتے ہیں ہم اپنی چیز کی ویلیو خود گرا رہے ہیں جب ہمیں ہماری چیز کی ویلیو نہیں تو دوسرے سامنے والے ہماری چیز کی ویلیو کیا کریں گے اس کی عزت کیا کریں گے پہلے ہم ہماری چیز کو عزت دینا سیکھیں رسپیکٹ کرنا سیکھیں اور اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو پردے کی نماز کی دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیں گے جیسے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم جان پوچھ کر پردہ نہیں کریں گے ہم ہجاب نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ ہم پھر چاہتے ہوئے بھی وہ چیز نہیں کر پائیں گے ہم پر ایسی پابندیاں آ جائیں گی کہ ہم وہ چیز نہیں کر سکتے ہمارے اوپر ایسی قوم مسلط ہو جائے گی کہ ہمیں وہ چیز کرنے نہیں دے گی کیونکہ ہم نے پہلے ان چیزوں کی قدر نہیں کری ہم نے اپنے دین کو نہیں سمجھا ہم نے اپنے دین کو فالو نہیں کرا تو پھر ہمارے اوپر ایسی قوم مسلط کی جائے گی کہ ہم چاہ کر بھی نہیں کر پائیں گے اور اس وقت ہماری کوئی معافی بھی نہیں ہوگی کیونکہ جب ٹائم رہتے ہوئے ہم نے اس چیز کو نہیں کرا تو یہ زندگی بھر گناہ میں ہی شامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سب ہی پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں آمین سمم آمین مجھے نہیں پتا کہ یہ میری ویڈیو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں کوئی سن رہا ہے یا نہیں مجھے کئی دن سے ایک بیچینی سی تھی یہ تھا کہ میں کچھ بولوں کچھ کہوں کچھ کروں تو بس میرے یہی سمجھ میں آیا کہ میں یہ جو ویڈیو بناتی ہوں اس پہ ہی میں اپنے دل کی بات شیئر کر دیتی ہوں اگر کوئی بھی اس چیز کو سن رہا ہے تو وہ میرے حق میں بھی دعا کرے اور اپنے بھی عمل کو بڑھائے وہ زارد سے زارد دین کی طرف آئے دیندار ہونے کا مطلب یہ ہرکس بھی نہیں ہے ہجابی ہونے کا مطلب یہ ہرکس بھی نہیں ہے نمازی ہونے کا مطلب یہ ہرکس بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا سے بلکل الگ ہو جائیں گے ہم اچھے سے اچھا پہنیں گے ہم اچھے سے اچھا کھائیں گے ہم اچھے سے اچھا اپنے گھر کو منٹین کریں گے یہ ساری چیزیں بھی ہمیں ساتھ لے کر چلنی ہیں ایسا نہیں کہ ہم صرف دین کے ہو کر صرف پردہ کر کے ہم بلکل اپنے آپ کی زندگی اپنے زندگی بلکل محدود کر لیں ہمیں ہمیں اپنے لیے بھی اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے بھی بہت کچھ اچھا کر کے جانا ہے اچھے سے اچھے ہمیں ایڈیوکیشن حاصل کرنی چاہیے ہمیں ہماری بچیوں کو اچھے سے اچھے فیسلٹیز مہیا کرانی چاہیے جو کہ سیف بھی ہوں جسے ان کا فیوچر بھی سیف رہے ہمیں اپنی بچیوں کی تعلیم پر بہت زیادہ دہان دینا چاہیے ان کی ہر ایکٹیوٹی میں ہمیں پورا سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں اچھے اچھے کامر میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو پیمپر کرنا چاہیے اپنے سکن کو پیمپر کرنا چاہیے اپنا بالوں کا بھی خیال لگنا ہے اپنے سکن کا بھی خیال لگنا ہے اپنے گھر کا بھی خیال لگنا ہے ایسا نہیں کہ اب آیا پہن کے ہمیں سب کو چھوڑ دینا ہے ہمیں بلکل ایسا نہ لگے کہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ کیا ہولیا بنا رکھا ہے اسے یا کوئی دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کے نہ کہیں کہ اتنی سکتی یا اتنی پابندی یا اس سب کے بعد کیا فائدہ زندگی میں رہنے کا تو ہمیں دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلنا ہے تو یہ ہی مجھے کچھ کہنا تھا تو گھر کی کاموں کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اپنی سکین کیئر کری تھی تھوڑی سی تھوڑی سی جو ہمالیاز کے پروڈکٹ ہیں اسے میں نے اپنی سکین کیئر کری ہے اور بالوں میں میں نے آج انڈا اور دہی لگایا ہے اپنے بالوں کو سموتھ کر رہا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی گھر میں جو کام ہیں یہ لگی ہی رہتے ہیں ان سب کو میں نے کرا ہے اور جیسے کہ میں پہلے والی کچھن کی ایک ویڈیو شیئر کر چکی ہوں جس میں میں نے کچھنے اورگنائزیشن کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی تو ایسے ہی میں اپنے ہر سامان کو اس طرح سے اورگنائز کر کے رکھتی ہوں تو یہاں میں نے جب اپنے شہرے کی سکربنگ کری تھی تو اس کے بعد میں نے سٹیم لی تھی سٹیم لینے سے سٹیم میں بہت اچھا ایفیکٹ آتا ہے اگر آپ اپنے گھر میں مساج کرتی ہیں سکربنگ کرتی ہیں یا کسی کرین سے مساج کرتی ہیں تو اس کے ساتھ سٹیم ضرور لیں تو اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے اس کے بعد کوئی بھی نورمل سا آپ نے سپیکٹ لگا لیں سپیکٹ لگانے سے پہلے کوئی ٹونا یا روز ووٹر لگا لیں اپنی باڈی کو زیادہ سے زیادہ ہائیڈریٹ کر رکھیں اور کوئی نہ کوئی انرجی ڈرینک لیتے رہیں اور کم سے کم شگر کا استعمال کریں اپنی ڈائٹ میں تو اس ٹائم میں یہ لیمنٹی پی رہی ہوں شام کا ٹائم ہے یہ اثر کا ٹائم ہے آزان کی آواز آ رہی ہوگی یہ میری گھر کے باہر کے بھی ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھا بھی ہوئے تھوئی دیر میں یہاں پر کھڑے ہو کر ریلیکس ہوتی ہوں جب گھر کے کام سے تھوڑا سا پیڈ اپ ہو جاتی ہوں تو ہمیں ہمیں سے مطلب خاص طور پر ہاؤس وائف سے ہیں جو اپنی زندگی کو بلکل یہ صرف گھر کے لیے پاکف کر دیتی ہیں میں یہاں میری امی کا ذہن میں رکھتے ہوئے بولی ہوں انہیں گھر بچوں کے علاوہ ان کی اپنی پرسنل کوئی لائف ہی نہیں تھی ان کو کہیں آنا جانا پسند نہیں تھا وہ اپنے اوپر بلکل بھی خاص کوئی توجہ نہیں دیتی تھی ہر وقت بچوں کے لیے ہر وقت گھر کے لیے وہ رہ دیتی ماشاءاللہ میری امی بہت بہت اچھی تھی سبی کی ماں بہت اچھی ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو جنگ نے آلا مقام عطا فرمائے تو ہمیں اپنی خوشیوں کا بھی خیال لگنا چاہیے ہمیں جو چیز پسند اس میں ضرور تھوڑا بہت ٹائم اپنا ضرور دینا چاہیے اپنی کیر کرنی چاہیے گھر کے ساتھ ساتھ اپنا بھی پورا خیال کر رکھنا چاہیے ہم فٹ ہیں تب ہی ہماری فیملی بھی فٹ رہے گی اچھا میں یہ وہ ڈریش شیئر کر رہی ہوں جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں دکھائی تھی کہ میں غرارہ سلو آ رہی ہوں تو اس کا میں نے الگ الگ کپڑا لیا تھا شوٹ کا الگ کمیز کا الگ دو پٹہ وائٹ لے کر ڈائی کر پایا تھا لیس لی تھی تو یہ غرارہ تیار ہو کر آ گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا محرون غرارے کے ساتھ سلوڑ کلر کی سیکوینس کی یہ شیئرٹ ہے اور اس پہ میں نے محرون دو پٹہ لیا ہے اس کو وائٹ لیا تھا محرون ڈائی کر پایا ہے اور اس پہ میں نے جو شیئرٹ کا ہے کپڑا اسی کی ہی اس طرح سے پٹی لگوائی ہے اور اس کو سمپل ہی رکھا ہے میں نے بیچ میں اس میں کوئی موٹی یا مکیش کا کام نہیں کروایا ہے تو سوبر سمپل سا یہ غراری کا سیٹ بہت پیارا لگ رہا تھا یہ ڈریس پہننے کے بعد کی کلپ میں نے ایڈ کر دیا ہے تو بس یہاں تک تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس کمنٹ میں بتائیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال لکھئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ